عزاز گورایہ صاحب سبائی وزیر سردار عبدالرحمن خیطران صاحب اور ایک نوجوان تلت موجود ہیں آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ دو ڈیفرنٹ ایونٹس ہیں جو آپ سے شیئر کرنے ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ چند ہفتوں قبل ان سیونٹی پر موسیٰ خیل کے علاقے میں راڑا شم میں دہشت گردی کی کاروائیاں کچھ ہوئی تھیں اور اس کے نتیجے میں بیس افراد شہید بیس سے پچیس افراد بائیس بائیس افراد اس میں شہید ہوئے تھے کل ملا کہ اگر ہم ڈیفرنٹ انسیڈنٹس کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ لگ بگ پچیس کے قریب ہو لگے لیکن اسپیسیفک جو ایک واقعہ تھا راڑا شم کا اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس ایریا میں کام کیا بالخصوص سی ٹی ڈی اور جو دیگر سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے جوائنٹلی اس سارے ایریا کو دیکھا اور کچھ چیزیں موجود تھیں جن کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کچھ سی ٹی ڈی کو کامیابیاں ہوئیں وہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بریف کریں گے اور اس کے علاوہ جو نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں تلت یہ بیسکلی پنجاب یونیورسٹی کے تھرڈ سیمسٹر کے سٹوڈنٹ تھے اور یہ بھی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بریف کریں گے کہ یہ کس طریقے سے سب ورڈ ہوئے اور کس طریقے سے انہوں نے ڈی سائیڈ کیا کہ وہ واپس آئیں لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی جو کامیابی ہمیں رڈشم کے علاقے میں اور ان سیونٹی کے قریب جو دہشتگردوں کی پریزنس تھی وہاں پر ہوئی ہے اس کے مطالق ڈی آئی جی سی ٹی ڈی احتزاز گرائے آپ کو بریف کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی جیسے آپ کو پتہ ہے پچیس اور چھبیس کی رات کو راڑا شم میں ایک کاروائی ہوئی تھی جس پہ کچھ معصوم پاکستانیوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی سے شہید کیا گیا تھا اس پہ گورنمنٹ اپ لوجستان گورنمنٹ اپ پاکستان کی طرف سے آرڈرز تھے اور ہمارا فرض بھی تھا جس پہ ہم نے کام شروع کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ایف سی کے ساتھ لیویز پولیس آل انکام پاسنگ گورنمنٹ کیونکہ گورنمنٹ اپ لوجستان کا یہ پالیسی ہے کہ ہم سب نے مل کے کام کرنا تمام اداروں نے اور کی تفریق اس میں نہیں رکھنی اس میں ہمیں کچھ کامیابی ہوئی لاسٹ ویک میں سنڈے اور سنڈے کی درمیانی رات میں جس وقت ایک آپریشن ہم نے وہاں پہ کیا جس میں تین لوگ مارے گئے اور دو لوگ پکڑے گئے جو دو پکڑے گئے وہ اس وقت ریمانٹ پر ہیں کورٹ میں پیش ہیں ان سے جب مزید انٹیروگیشنز ہوئی تو انہوں نے بہت سارے انکشاف آت کیا پہلا انکشاف تو انہوں نے یہ کیا کہ اس انسیڈنٹ میں وہ پریکٹیکلی انوال تھے اور ساری سپلائی جتنے بھی آمز اور ایمونیشن کی تھی وہ انہوں نے کی دوسرا انہوں نے جو کمانڈرز ان کے تھے جو یہاں پر موجود ہیں بی اے لے کے اور جہاں جہاں جس جس پہاڑی میں جس اس طریقے سے اس کا پلان بنا وہ بھی سارا انہوں نے ڈائیولج کیا اس کے ساتھ جو لوگ پریکٹیکلی اس انسیڈنٹ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا معصوم لوگ کو شہید کرنے کی ان کے بھی تمام نام انہوں نے ہمیں بتائے کہ یہیے لوگ اس کے اندر شامل تھے اور اس طرح سے یہ کاروائی ہوئی جس کے بعد ایک پراپر آپریشن اس وقت لانچ کر دیا گیا ہے لورالائی میں راڑا شم میں دکی والی سائٹ پر اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں اور ان کے کمانڈرز جو ہیں جن کے نام ہمارے پاس آ چکے ہیں اس میں دو چیزیں صرف جو سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ یہی گروپ جو ہے وہ دکی ایکسٹراشن میں بھی انوالل ہے دکی سے جو بھتا لیا جا رہا ہے کول مائن سے کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ گروپ انوالل ہے اور چھوٹے بچوں کو کیونکہ جو لوگ اریسٹ ہوئے اس میں سے ایک سولہ سال کا بچہ بھی ہے جو ان کے ساتھ تھا اس سے بھی جب انٹریوگیشنز ہوئی ہیں ساری آہ کوٹ پر پیش اس کو کیا تو اس نے بھی بتایا کہ ان لوگوں کو بھی یوز کیا جا رہا ہے جو پندرہ سولہ سال کے بچے ہیں کیونکہ جب بچے موو کر رہے ہوتے ہیں ناملی تو اس کی اس طرح سے چیکنگ نہیں ہوتی اس طرح سے لوگ ہم ہماری روایات میں جس طرح سے ہم اس طرح سے چیک نہیں کرتے تو ان کو بھی وہ لوگ یوز کر رہے ہیں اور ان کے تھرو بھی جو عام جن ایمونیشن ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے اور ایک اور تنظیم کے ساتھ بھی ان کے لنکس ثابت ہوئے ہیں بیلے کے جو وہاں پر موجود ہیں جن کے اسلاح پریکیور کرنا اور اس کے ساتھ لے کے یہ چلا رہے ہیں اس وقت جس پچیس سو چبیس کی رات کو جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو پورے پاکستان میں اس کے لیے رنجو غم بھی تھا غصہ بھی تھا کہ اس طرح سے اگر روڈ پہ اترتے ہوئے لوگوں کو شہید کیا جائے گا اور کیا جائے گا تو بلوچستان کی نہ یہ روایات ہیں نہ ہمارا کلچر ہے تو اس سے ابھی ایک غلط ایمپیکٹ جاتا تھا جس کو ایسے چیلنج آہ تمام لا انفورسمنٹ نے لیا اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی آہ جو باقی دو لوگ ہمارے پاس ہیں ان سے مزید بھی تفتیش ہم کر رہے ہیں اور اس وقت ایڈ اس مومنٹ ان ٹائم جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں پچھلے دو دن سے اس پہ آپریشن ایک شروع ہے دکی لورن لائی اور اس کے سراؤننگز میں جس میں ایف سی سی ٹی ڈی لیویز پولیس تمام لوگ حصہ لے رہے اور امید ہے انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑے دنوں میں مزید بھی بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ پکڑے گئے مگر یہاں میں یہ بسوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس گروپ اس انسیڈنٹ میں جتنے بھی لوگ انوال تھے ان تمام کے نام وہ یہ پلاننگ کس پہاڑ پہ کس کیمپ میں ہوئی کس نے کی لوکل فسیلیٹیشنز کس کس نے کی جنہوں نے وہاں پر ان کو اسلاح پہنچایا کھانا پہنچایا وہاں پہ کیمپ بنانے کے لیے جگہ دی اور کون کون لوگ انوال ہوا اور اس کا جو کمانڈ کر رہا تھا وہ کون کر رہا تھا وہ تمام معلومات اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں جس پہ بقاعدہ آپریشن شروع ہے اور انشاءاللہ اس میں جلد ہمیں مزید کامیابی ملے گی تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ میری کانسٹیونسی موسخیل کمبارخان دو ڈسٹرک تھے ہمارا علاقہ بڑا پورا من ہمیشہ سے پورا من رہا ہے لیکن یہ پچیس اور چھبیس کی درمینی رات اگست کی انہوں نے جو دہشتگرد ہیں میں ان کو کبھی بلوچ نہیں کہوں گا بلکہ وہ دہشتگرد ہیں دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے کوئی قبیلہ نہیں ہوتا ہے کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے یہ کاروائی کی اور بہت دیس غیر مسلح جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے ان کو گاڑیوں سے اتار کے شہی کیا اور پھر لوکل لوگوں کی گاڑیاں جلا دی جس میں بارخان کی گاڑی بھی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات سے ریاست ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے کمزور نہیں ہوتی ہے ریاست ایک ٹھکانہ ہے جہاں پہ آپ کو ایک مقام ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشتگردی کی کارویں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مستون کا واقعہ ہوا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایک ماں اور ایک باپ تو ماں کی ہوتی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تو باپ آیا کہ کیوں بلانی جائے گا واقسی میں اس کی چھوٹے معصوم بچے کی پانچ سات سال کا ہے اس کی لاش ملتی ہے یہ کونسی بلوچیت ہے یہ کونسی آزادی ہے کہ آپ ایک معصوم بچے کو شہید کر کے کونسی آپ آزادی لینا چاہتے ہیں یہ کونسا مذہب ہے یہ کونسا ایتھکس ہے کیا اس کو آپ کیا نام دیں گے دوسرا پھر آگے لکھتا ہے بلکہ اس کی ویڈیو جاری ہوئی ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ اس کے بستوں کی ایک پک اپ میں بستے پڑے ہوئے ہیں اور اس کا باپ وہ اپنے بچے کا بستہ اٹھا کے آنکھوں پہ لگا کے رو رہا ہوتا ہے کیا یہ آزادی ہے یا یہ دہشتگردی ہے یا وحشیپن ہیں میں اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز سی ٹی ڈی لیویز پولیز انٹیلیجنس اتارے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ میری کانسیچنسی میں انہوں نے آہ ان کے خلاف یہ ظالموں کے خلاف کاروائی کی جس میں تین جہنم واصل ہوئے دو پکڑے گئے جیسے ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا ہے مزید انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے ان کے ہم گھیرا وہ تنگ کریں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ریاست کتنی طاقتور ہوتی ہے ہاں ضرور پہلے بھی میں نے کہا مختلف میٹنگ میں کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ بچے کو کسی طریقے سے سمجھا لے بجھا لے کہ بھئی یہ غلط ہے آپ کا رستہ اور ہے آپ غلط رستے پر جا رہے ہیں اب اگر وہ نہیں مانو والی ہے پھر اس کا علاج ہے ہے ریاست کے پاس ہے جیسے کہ ہمارے لیڈر پرامینسٹر آیا تھا اس نے کہا پھر آج میں چیف آئے تھے ادھر انہوں نے کہا کہ ریاست کبھی کمزور نہیں ہے ریاست تحافظ کرنا جانتی ہے ہاں ضرور ماں کی محبت کی طرح وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ سنبھل جائے لیکن لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں اب انشاءاللہ انشاءاللہ آج یہ ہمارا پیارا بچہ جو تھرڈ سمسٹر میں پنجاب جنسٹری میں پڑھ رہا ہے یہ آپ کو اپنے حالات بتائے گا کس طریقے سے یہ ہماری یوت کو فرقلا رہے ہیں اگر آپ کو آزادی چاہیے تو قلم سے آزادی لیں بندوق کی گولی آزادی نہیں دیتی ہے قلم آزادی دیتا ہے آپ کو افسر بناتا ہے آپ کو زینہ سکاتا ہے آپ کو عزت کرانا اور کروانا جانتا ہے یہ قلم ہوتا ہے بندوق کی گولی کبھی بھی دنیا کے کسی ہسٹری میں آپ دیکھیں آپ جرمنی کی مثالیں لیں آپ فلسطین کی مثالیں لیں آپ کہیں پہ گولی سے کبھی بھی آزادی نہیں ملتی ہے آزادی قلم سے ملتی ہے ہم آزاد ہیں الحمدللہ یہ پاکستان ہمارا ہے آپ کہیں آئیں جائیں آپ پہ کوئی جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پہچان یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کھیتران ہے یہ گرائے ہے یہ رند ہے وہاں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ پاکستانی اور ان کو تو میں ویسی سمجھتا ہوں یہ ویسی ہیں نہتے لوگوں پر گولیاں چلانا مصم بچوں کو مارنا یہ ویسی فن ہے انتہا ہے ویسی فن کی اور چند ٹکوں کے لیے دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کے دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں یا دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں یا گن پوائنٹ پر بھتخوری کر کے جو ہے نا یہ اپنے کچن چلاتے ہیں تو یہ کون سے انسان ہے یہ کون ان کو انسان کہہ سکتا ہے یہ تو اس جانور جو پڑا ہوتا ہے آپ کے دروازے پر اس سے بھی بدتر لوگ ہیں کیونکہ وہ جانور کو اگر مالک تحفظ دیتی ہے روٹی دیتی ہے ساری رات رکھوالی کرتا ہے تم تو اس سے بدتر ہو کہ تم اپنے اپنی اپنے گھر کو خود آگ لگا رہے ہو تو آج کی پریس کانفرنس میں اپریشیٹ کرتا ہوں خاص کر کے ہماری جو سی ٹی ڈی ہے وہ آگیا گیا اور اس کے ساتھ سپورٹنگ میں ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں لائن فورسنگ ایجنسی لیویز پلیس ہے تو پہلی تو یہ میرے کنسٹیونسی میں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی کی اور جیسے ڈی آئی جی سیب نے بتایا کہ انشاءاللہ ان کے نام ہمارے پاس آگئے ہیں ان کی جگہیں آگئی ہیں اب باری باری ہے ان کی جو نام ان کو زمین ان پر تنگ کریں گے ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ ریاست کو تسلیم کریں آئیں ریاست ہر سہولت ان کو دینے کو تیار ہے پہاڑ پر ایک مثال ہے کہ گوڑے پر کوئی سوار تھا تو نیچے کوئی چھابڑی والا بیٹھا تو گوڑی روکی ہو اس نے کہا کہ یہ انگور کیسے دے رہے ہو تو اس نے کہا بھائی صاحب گوڑے سے نیچے اترو یہ انگور نہیں ہے تربوز ہیں تو ان کو ہم اس سٹیج پہ لے آئیں گے ریاست کبھی کمزور تھی نہ ہے نہ ہوگی انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ اسی طریقے سے قائم دیم رہے گا یہی بولوچستان آج ہماری حکومت ہے میرا چیف منسٹر ہماری مخلوط حکومت ہے میر سفراز بگٹی بیٹا ہوا ہے اچھے ویزن کا مالک ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس بولوچستان میں اس پاکستان یہ جو پرسیپشن بن گئی ہے کہ جی پنجابی سے نفرت ہے بولوچستان میں ہم مٹا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پہ امن قائم ہم کریں گے بہت بہت شکریہ یہ کچھ ایکٹیوٹیز میں سبورڈ ہوئے اور پھر انہوں نے خود کسی طریقے سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں واپس آنا چاہئے اور واپس آنے کے لیے پھر انہوں نے وہاں ریکٹر کی یا سبورڈ کے دعان کی یا یہ وہ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے اسلام علیکم میرا نام تلت عزیز ہے میں پنجاب یونورسٹی لاور میں تھرڈ سمسٹر پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی مزید کالج کی تعلیم سبی سے حاصل کی ہے اچھے نمبرز حاصل کرنے کے بعد بلوچستان حکومت کی طرف سے پنجاب یونورسٹی لاور کی سکالرشپ ملی جب یونورسٹی جوائن کی تو یونورسٹی کے اندر ایسے سٹوڈنٹس کے ساتھ میرا اٹنا بیٹنا ہوا جن کا تعلق بلوچستان سے تھا انہوں نے مجھے اس بات پر قائل کیا کہ میں بلوچستان کے آزادی کے لیے اتیار اٹھاؤں یہ طالب علم پنجاب یونورسٹی لاور بلوچ کانسل کے ساتھے بلوچ کانسل میں بلوچ تعلیموں کی ذہن سازی کیا جاتا ہے جب سمسٹر کی چھٹیوں پہ میں گھر واپس آیا تو ان دنوں کوئٹا میں بلوچ یہ گیتی کامیٹی کا درنہ ہو رہا تھا چھٹیوں کے دوران میرے ساتھی طالب علموں نے مجھے اسی اعتجاج میں جانے پر قائل کیا اس اعتجاج میں مزید کچھ لوگوں نے میری ذہن سازی کی اور مجھے بیکایا انہوں نے مجھے قائل کیا کہ میں ایک ایسے دشتگر تنظیم کا حصہ بنوں جو نہتے مظلوم اور معصوموں کی قتل کرتی ہے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے پہاڑوں میں جا کر ایک نئی زندگی ملے گی جبکہ وہاں پر آلات اس کے برعکس تھے جب میں پہاڑوں پہ گیا تو مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ میرے طرح اور بھی پڑے لکے نوجوان اس پروپاگینڈا اور ذہن سازی کا شکار ہو چکے ہیں جب میں نے پہاڑ میں بیالے والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا پہاڑوں میں رہنے کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارا جنگ پنجابیوں کے ساتھ ہے اور یہ دہشتگرد ہر ٹائم کیمپ میں بیٹھ کر پنجابیوں کو مارنے کا پلائم بناتے تھے تو میں نے یہ سوچا پنجابی تو ہمارے بھائی ہے میں کسی کو مار نہیں سکتا ہوں تب میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا میں خود پنجاب سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں مجھے پنجابیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان دہشتگردوں کا صرف ایک کی مقصد تا بلوچ قوم کو گمراہ کرنا اور پاکستان کے خلاف کام کرنا تا میں نے جب ان کی ملک توڑنے کی سازش کا جائزہ لیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں غلط لوگوں کے آتوں میں آ گیا ہوں میں ایک پاکستانی ہوں پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور بلوستان پاکستان کا احساس ہے میں اپنے تمام بلوچ بین بائیوں سے آج جوڑ کر اپیل کرتا ہوں خدارہ ایسے لوگوں کے بیکاؤں میں نہ آئے جو آپ کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں جو کہ میں ایک پڑا لکا نوجوان ہوں جس نے اپنی مستقبل ایک ایسے دشدگر تنظیم کے آتوں گوا دیا جو مسنگ پرسن اور بلوستان کے آزادی کا ڈاؤں رچا کر بلوچ قوم کو گمراہ کر رہی ہے بلوچ ایک جیتی کمیٹی کے جلسے میں لوگوں کی ذہنسازی کیا جاتا ہے اور ان کو لڑائی کیلئے کیمپوں میں بیجا جاتا ہے اور ان لوگوں نے بھی مجھے اتنا گمراہ کیا کہ میں نے اپنے خاندان اور اپنے والد کے عزت کے بارے میں بھی نہیں سوچا سببی دوستان تعلق چونکہ ایک نوجوان ہے اور پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہے موجودہ صوبائی حکومت جس وقت قائم ہوئی اور ایک مخلوق صوبائی حکومت تھا جس میں پاکستان بیگوز پارٹی اور دی امیل آن پولیشن پارٹنرز ہیں لیکن دونوں بڑی پولٹیکل پارٹیز کا ایک چیزن تھا اور دونوں اس بات کو ایکسپ کرتی ہیں کہ ماضی میں جو مسائل رہے ہیں اگر وہ گوڑ گورننس نہ ہونے کی ذمہ دال یہ ہے تو وہ ہم پولٹیکل لوگوں کی ہے یا پولٹیکل گورننس کی ہے اور اس کو ان کرنے کے بعد بارہا چیف ملسل روستان سپراز گھوٹی فلور آف دے اسمبلی کہہ چکے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو بہتر کریں اور نوجوان جو ہمیں توڑا سا ڈسنٹیگریٹ ہے فیڈریشن سے اسے فیڈریشن کے قریب لائیں گے اور مزید جو سکولرشپس ہیں جو سکلس ڈیولپنٹ پروگرام میں اس طرح کی چیزیں صرف اس لیے انیشیئٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ نوجوان جو ڈسنٹیگریٹ ہے فیڈریشن سے اسے اسے قریب لائے جائے تعلق آپ کے سامنے ایک ایگزمپل ہے جو کہ اچھے ندول سے خاص ہو کہ سکولرشپ سیکیور کرتا ہے لیکن وہاں جانے کے بعد وہ سب ورڈ ہوتا ہے تو ہمیں نہ صرف یہاں میں سٹوڈنٹس پہ دیان دینی کی ضرورت ہے بلکہ جن سٹوڈنٹس کو ہم باہر بیجھ گئے ہم حکومت اس پہ لائے ملتا ہے کہ ان کو وہاں پہ بھی کم از کم ایسا انوائرمنٹ پروائیڈ دیا جائے کہ یہ سب ورڈ نہ ہو سکیں اس کے علاوہ یہ دو چیزیں کی جو آج آپ سے شیئر کرنی تھی کوئی آپ صاحب کی مجھوں کا سوال ہوتا ہے وہ کون سی مجھوات ہیں تو کی بنا پر آپ اسے تیرے رہے ہیں شبی شامل ہوتا ہے پنجاب یونسٹی لاور بلوچ کانسل کے طلبہ اور بلوچ اگجیتی کمیٹی کی درنوں سے متاثر ہوا گیٹ پہاڑوں میں رکھے کون لوگ تھے وہاں تھے کون لوگوں سے ملتا تھے وہاں پہاڑوں میں زیادہ تر بلوچ نوجوان تھے جن میں سے میں نے ایک بندے کو اسی کیم میں دیکھا جس کی تصویر میں نے بلوچ اگجیتی کمیٹی سوال یہ ہے کہ جس طرح اس بچے نے بتایا کہ پنجاب میں مجھے وہاں کنظیم سے بلوچ کنظیم سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے بتایا کس طرح لوگوں کو ماریں تو کیا پنجاب میں کوئی ایسی کاروائیاں کی جاری ہیں کیا جس کنظیم کی نشاندہ ہی انہوں نے کی اس کے خلاف بلوچ کاروائی ہو گیا دوسرا یہ کہ ہماروں والے حالات جو ہیں ورپیٹ ہو رہے ہیں کیا کمزوریاں ہیں ہماری سیکیورٹی پورسز کی پنجاب میں جو نوچ کونسل ہے وہاں پر اس طرح ٹی محول ایک بنایا گیا میں اس پر بچھوڑو سنورٹ کرنے کے لیے یہ ساری بات دیت میں وہاں سے ان کو یہ سمجھایا گیا کہ بڑی زیادتی ہو رہی اور باہر آ رہی جس سے طلب نے بتایا اور وہاں آیا پرپسز نوٹ ٹو ہر چیز کو کرنلائز کر کے پینلائز نہیں کرنا ہم نے جیسے آپ نے کہا سسٹمز میں اگر کہیں کمزوریاں ہیں تو اس چیز کا بہتر طریقے سے حل کیا جائے پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں نوٹ ویڈس پرپسز کہ ان کے کوئی سزا دی جائے ان کو ارسٹ وہاں کیا جائے اس لیے کہ وہ تھوڑی سے نظر رکھیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں کیونکہ بہت سارے بلوچ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پنجاب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں سارے کہ سارے اللہ معاف کرے کوئی کرمنلز نہیں ہیں وہ اپنے بہتر فیوچر کی لیے وہاں پر گئے ہیں تو چیزیں بوت سائیڈز پر شیئر ہو رہی ہیں دوسری آپ نے بات کی کہ لا انفورسمنٹ کی کمی کہاں پر ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسے صدار صاحب نے کہا بہت ساری چیزیں نالج میں ہیں مگر ریاست ہر چیز پر ڈنڈا اٹھانا صرف ہمارا کام نہیں ہے ہم ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ ڈسین لیا کہ ہم سرویز کریں سکول کے بھی باقی چیزوں کے بھی تو ان میں جو جو کمیاں کتائیاں آ رہی ہیں وہ لا انفورسمنٹ پالیسی میکرز کو گورنمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ جیس سکول میں یہ اس کالج میں یہ اس جگہ پر یہ پرابلمز آ رہی ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ چیزیں جس طرح سے تلت نے بتایا کہ واپس ہے جو پلے کارڈ تھا وہاں پر کچھ نام جان پوچھ کے ہم لوگ نہیں لے رہے کہ انویسٹیگیشن میں جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے کون کون ہے بی وائی سی میں کس نے سبورشن کی کس نے بیٹھ کے جلسے میں ان کو پک کیا وہاں سے ریکروٹ کیا ریکروٹ کر کے پہاڑ پہ لے کے گئے اور وہاں پر کیا ہوا رہا تھا کتنے پیسے خرچ ہو رہے تھے کہاں سے پیسہ آ رہا تھا کیا پلاننگز ہو رہی تھی جیسے میں نے آپ سے پہلے ارز کی وہ ساری چیزیں لا انفورسمنٹ کی نالج میں ہیں اور اسی پہ مزید کاروائی بھی ہو رہی ہے اس پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کو کیا کوانٹم بنتا ہے اس کی جو رول ہے اور اسی حساب سے اس کے خلاف ایکشن دیا تھا یہاں پہ ایک بات میں اٹھ کروں دیکھیں ہم جیسے فرما رہے تھے کہ ریاست کا کام یہ نہیں ہے ریاست ایک ماں کی ایسی ترکتی ہے وہ گود میں لیتی ہے اس حد تک کہ اللہ کرے یہ سنبل جائے تھا دیکھیں اس وقت موجودہ حکومت کا بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ایڈوکیشن کو ہم نے دیا ہے دوسرا جو ہمارے سی ایم کا ویجن ہے پوری دنیا کی یونسٹیاں ہم نے بلوچستان کے یہ نہیں کہ خالی بلوچ ایڈیا کے بلوچستان ایک مجموعہ ہے مختلف اقوام کا پشتونز ہیں سرائکی ہیں ہزارے ہیں براویز ہیں پنجابی ہیں بلوچ ہیں جتنے بھی بلوچستان میں رہنے والے بلوچستانی ہیں ان کے لیے پوری دنیا کی یونسٹیاں ہم تو ترستے تھے جب ہم پڑھتے تھے ترستے تھے کہ آکس فورڈ کیا ہوتا ہے جی سی کیا ہوتا ہے لارنس کیا ہوتا ہے آج پاکستان کے تو اپنے جو انسٹیوشن ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں دنیا کے لیے اس موجود حکومت نے پوری دنیا کے لیے ایڈوکیشن آپ کے لیے کھول دیا ہے اور سپورٹ کر رہی ہے ہم دوسرے طریقے سے آ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کے یوت کو ہم گن پوائنٹ پر لے کے ان کے لاشیں ان کے گھروں میں بیجن نہیں ہم ان سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں دھتی ماں ہے ریاست ماں ہیں آپ اس کی گود میں بیٹھیں ماں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے جتنے بھی سنگدل ماں ہوں وہ ہمیں سب بچے کو سینے سے لگاتی ہے ریاست وہی چیز ہے تو آج سب سے بڑا بجٹ ایڈوکیشن کا پھر ہیلتھ کا اسی طریقے سے آپ خالی سکالرشپ کے جو ہے نا جو ہم دنیا کے مختلف یونیسٹریز میں دیں گے اور دے رہے ہیں جا رہے ہیں بچے ہمارے تو آپ ان کا حساب لگا لیں اگر آپ اس کو کسی اور طرف کنورٹ کریں تو وہ عربوں میں آتا ہے تو ہم پھر اسی پلیٹ فارم سے یوت کو جو پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں جو ورگ لائے گئے ہیں جیسے یہ ہمارا بچہ واپس ہے ہم اس کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے اس کو احساس ہوا ہے کہ اندر سے احساس ہوا ہے کہ میں غلط ٹریک پہ ہوں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اور انشاءاللہ یہ اپنی تعلیم مکمل کرے گا گورنمنٹ اپلوچستان اس کو سپورٹ کرے گی مزید کالی شپ کے علاوہ اس کو سپورٹ کرے گی اور ایک آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ ڈپٹی کمیشنر یا ایس ایس پی لیجر کی درتی پر آکے سرب کرے گا اور یہ اب اس درتی کی خدمت کرے گا دیکھیں صاحب جیسے میں نے کہا کہ دو لوگ پہلے دن ہی ارسٹ ہو گئے جب تین مارے کے دو ارسٹ ہو گئے جیسے دوسری عرض میں نے آپ سے یہ دیکھی کہ اس وقت بھی آپریشن وہاں چل رہا ہے ایک تنظیموں کا گٹھ جوڑ ہر جگہ پہ نظر ہمیں آ رہا ہے جو کہ باہر سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے باہر سے بھی ان کو پلان کیا جا رہا ہے خوارج کے خلاف سنبازہ میں کاروائی ہوئی دکی میں کاروائی یوب میں کاروائی ہوئی قلعہ سحفلہ میں کاروائی ہوئی یہ ساری چیزیں وہاں سے انرث ہو کہ جہاں جہاں پہ ان کی موجودگی ہے وہاں مختلف کاروائیوں کی صورت میں کہیں ایف سی نے کی کہیں آرمی نے کی ہے کہیں پھر سی ٹی ڈی نے کی ہے یہ سب مل کے ہم لوگ یہ کاروائی کر رہے ہیں اس سے ہمیں جو سب سے بڑی چیز جہاں جو مسنگ پیسز تھے پزلز تھے جو اس میں سے ہمیں رہتے تھے کہ یہاں پر آپ جیسے صدار صاحب نے کہا آہ پریسٹر صاحب نے کہ اب تک ہم نے کوئی ایسی کاروائی نہیں دیکھی تھی موسا خیل لورالائی میں بیلے والے یا اس طرح سے جا کے کریں تو یہ ایک سب کے لیے چمبہ تھا کہ یہاں پر یہ چیزیں کہاں سے آئی اور کس طریقے سے یہ شروع ہوئی تو اس کے جو مسنگ پزلز تھے کہ کون کون سے ایسے کرمنلز تھے وہاں پہ جو پیٹی کرائیمز کرتے تھے ان کو ریکروٹ کیا گیا ان کو پیسے دیئے گئے چھوٹے بچوں کو جو سکولز کے کالیجز کے وہاں جا رہے تھے جن کا تھوڑا سا پیلانچل صورتحال ٹھیک نہیں تھی ان کو کس طریقے سے انہوں نے ریکروٹ کیا پچاس پچاس زار پر دے کے ٹرانسپورٹیشنز کروائیں یہ ساری چیزیں ہماری نالج میں گورنمنٹ ایز اہول کی نالج میں چیزیں آئی ہیں اور فیک کے حوالے سے اگر آپ خوارج کے حوالے سے بات کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا سنبازہ میں ایف سی کی کاروائی ہوئی جس میں سات لوگ ہوئے اس کے بعد تین دن پہلے ہوئی جس میں دو لوگ مارے گئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈی سی صاحبہ کے اوپر شرانی کی جو ٹریول کر رہی تھی ان پہ فائرنگ ہوئی اس گروپ کے پیچھے بھی ہم لوگ گئے وہ بھی انرث ہوا لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جو فسیلیٹیٹرز ہیں جن کے فسیلیٹیشنز کا رول ہے ان سب کو بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ کو جن کی پیسیف فسیلیٹیشن ہے کہ ہمارا گورنمنٹ کا یہ خیال ہے جو ہم نے پرپوز کیا گورنمنٹ کو ان کو مانیٹرنگ کے تحت رکھا جائے فور شیڈیول میں ڈالا جائے تاکہ ہم کی پراپر مانیٹرنگ کر سکیں اسرٹن کرنے کے لیے میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا فور شیڈیول کچھ سزا نہیں ہے فور شیڈیول اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو پراپرلی مانیٹر کر سکیں کہ آیا یہ بندہ واقعی کسی چیز میں انوالل ہے یا نہیں ہے اس کو مانیٹرنگ میں رکھا جاؤ آزاد ہوتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے صرف مانیٹرنگ اس کی بڑھ جاتی وہ بھی سجیسٹر ہم نے کیا ہے اور جسے آپ یہ آپریشن جیسے وہاں چل رہے ہیں اس کو جیسے ہی کنکلوڈ ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ ہمیں شیئر کریں گے شیئر کریں گے شیئر کریں گے ملت آپ کا تعلق ہاں سے تعلق ہے کب آگے ہیں کوئٹا سے تعلق ہے تعلق بتائیں کوئٹا سے میرا تعلق ہے ملت آپ کی پیشتر کیا ہے ملت آپ کی دنیا میں کریں ٹرین کو ٹررزم کو دیکھیں کہ وہاں جو ہو رہی ہے یہ ایک بک کی ایٹیو ٹرزم کے میں یہ چیز تھی ملت آپ وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں افینسو میکنزم اٹیو ہوتا ہے ہاں افینسو میکنزم افینسو میکنزم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیدا ہی اس کو پاکر کر دیتے ہیں بہت سارے کی زیادہ ہوتی تو آپ نے سامنے کے بعد بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں ایسا نہیں ہے کہ صرف انسیڈنٹ کے بعد ہم لوگ جا جاتے ہیں اور جا کے ہم کو کام کرتے ہیں شکریہ میں نے پیدا کہتے ہیں کہ اپریشیائٹ ہوں میں سب اسی طرح ہوں اسی طرح ہوں سیکنڈلی صرف ایک ہولسم اپروچ چاہیے کروئے جو اس گورنمنٹ اگلی سنکر شروع کی ہم سب کو بلایا ہے 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 ایک پھرا رول میپ ہے کہ سربجن کی اوپر ہم نے کس طریقے سے لے کے جانا ہے شاید صاحب یا مرسو صاحب آپ کو بہتر ادا سکیں سیکنڈلی وہ تمام لوگ جس طرح سے جو جو ایکٹیوٹیز میں انبولڈ رہے ہیں کسی کو ہم نے منٹری پر رکھنا ہے کسی کو ہم نے کورس پر لے کے جانا ہے کوشش ہماری یہ ہی ہو دی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انبولڈ ہیں ہم ان کو پروپر چینل کو تو بلوگ کو فالو کرتے ہوئے ان کو دیکھے جائیں اور ان کو صدا دلوا ہے اور اس پر عمل ہو اور چیزیں دیکھے جائیں باعث لوگوں کی تریس لوگوں کی ایک بندہ پہلے شہید ہوا تھا زخمی ہوا تھا بات میں شہید ہو گیا تھا تریس لوگوں کی جانبی اس کا ازالہ تو شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا اور وہ ایک طرح سے اگر آپ دنیں کہ ہماری کلینٹی کو کم ہی رہے گی اس پر بھی کوئی شرط ہی لیکن کیا ہم اس کو لے کے بیٹھے نہیں اس جاگے کام نہیں کریں کہ ہمارا اخبرز ہے ایزالہ این فورس پر جو کورومنٹ اور منڈیٹ کیا ہے کہ یہ اس کو ٹریس کرتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہوتا ہے یہاں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جب یہ بالکل کلیر کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تو یہ تھوڑی سی ایزیجلیشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہوگی یہ ایک کانٹیویوز ڈیسپر سے ترلک کے بتایا ہے ایک کانٹیویوز ان کی سٹرگل ہے کہ تہی پہ بھی ویک پوائنٹ جہاں ملتا ہے تہی پہ بھی سکیورٹی ڈیسپر سے اگر ملتا ہے تو وہاں پہ ہوں دے ٹرائی ٹھٹ اور وہ بھی کوشش ہوں کی وہ جو کر رہے ہیں کہ دہتے لوگوں کو مسافروں کو جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے جو آپ اسے ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا ہے جس کے پاس ٹریننگ نہیں ہے ان کے پاس جاتے سیم صاحب نے جیسے داستے ہیں جسی پرسی سکیورٹی کو انہوں نے ہاپنے بھی اٹاک کیا ہے ایف سی کے قیلے کے اوپر جس میں ساکھ سو کارڈ ایس بیز دے گئے ہی لوٹے ایمپیکٹ کیا ہے تین جوان سے کماری شہید جو سیم صاحب نے آپ پہلے میٹنگ میں بتایا تھا پرس پارکس میں ایمپیکٹ یہ جب بھی ہاتے لوگوں کو آپ باہر کرمیشن کریں گے جسے ایویشن کی دکھی میں ہوا مائنڈ اونڈرز کی مائنڈ کام کرنے والے سوڑے وہاں پر مزدور تھے اس کے ساتھ ایف سی کیا پولیس کا باتوں کا بیٹھا دیں پاکی سائٹوں کو بیٹھا دیں تو آپ کے ساتھ کریں اور اس سے بات کریں رلت سے جب ہم یہ ساری بات کر رہے تھے تو ان کا جو پلاننگز ہیں وہ ساری جو بندی ہیں وہاں پر یہ ہے کہ کونسی سوفٹ بینٹی ہے کونسی سوفٹ سپیس ہے جہاں پر تاکہ وہ اٹاک کریں اور اس کو نقصان دیں صرف ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک خلائف ایجازت میں کہا ماضی میں ہم جس سٹوئیشن کا سامنا کر رہے ہیں سوہ سوہ میں رشد گرلی کا تقریباً میں کہا ہم نے دیرد دائی سے ہی صورت ہے کو غرت نہیں ہوتا ماضی میں جو کچھ ہوا ہم نے ماضی پیچھے چھوڑا ہے اس اس پرس ٹائم پروونشل گورنمٹ اپنے پروونشل ایکشن پلان کے ساتھ سامنے آئے اس ایکشن پلان کے نکاب چونکہ یہ فورم نہیں ہے جس پر بسکس کیے جائیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس وقت درائے سب نے کہا کہ سیول آنٹ پورسز سیکیورٹی پورسز پروینشل گورنمنٹ تینوں کا اس میں انپورٹ ہوتا ہے جیسے پیٹر لیول پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکٹ آگر اپنی پر پریزنٹ کرتی ہے ماضی میں یہ نوپول رہا ہے کمیونیٹیشن اور کو آدمیشن کا گھہ رہا ہے موجودہ صوباری حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اس پروینشل ایکشن پلان ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی کوئی دشتگردوں پر خلاف کا رویہ کر رہی ہے یہ جو اسکالرشپس ہیں یہ بھی اسی پروینشل ایکشن پلان کا حصہ ہیں ہسپتالوں کی ایمپرویمنٹ ہے وہ بھی اسی ایکشن پلان کا حصہ ہے کیونکہ جب تک آپ گیورننس کے موڈل کو ٹھیک نہیں کریں گے جب تک آپ ڈیولپمنٹ کے موڈل کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ جو تھرڈ سیمسٹر کا وجہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ انٹیگریٹ نہیں ہوگا اگر میں اپریشیٹ ہوں کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں میرا تبانیشو یہ ہے کہ ایمالکاسی نے وہاں جا کے امریکہ میں دو چھوڑے مان گئے اس کے پاس وہاں میں ایسا بھی کچھ واقعہ میں جا کے وہاں پہ رکھائے رہا دیکھیں میں تھوڑا سا اس کے اجاز کن ایسا ہے کہ ہمارے امریکہ یا یورپ میں زمین آسمان کا فرق ہے ہم وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ہم ترقی پذیر ہیں پھر ترقی پذیر میں بھی ہم اندھونی طور پر اپنے گھر کو خود جلا رہے ہیں میں بھی پلوچستان کی مسائل دیتا ہوں اب رکوے کے لحاظ سے آپ کا سب سے بڑا شبہ ہے پاکستان کا عاد ہے اب وہ ہر بس ہر گاڑی جیسے بڑا شب نے کہا ہے یا ہر بندے کے ساتھ ایک سکوٹی کا بندہ تو ہم نہیں لگا سکتے ہیں ہماری ایفورٹس ہیں ہم نے جیسے جنسیب نے کہا ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہے ہے جس میں لا انفورسنگ ایجنسی بھی ہیں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ہے مختلف ایجنسی ہیں ہم اس کو دو تین اینگل سے لے کے چل رہے ہیں ہم نے ایڈکیشن کے دروازے کھول دیئے ہم لوگوں کو اس طرف ڈائیوٹ کر رہے ہیں ہم ڈیولپمنٹ میں جا رہے ہیں ہسپتار ہم کی پوزیشن آپ کیا میں مثال دیتا ہوں کوئٹک کا سنڈیمن پروینشل ہسپیٹل کیا ہاتھ دیتا ہے آپ اس پہ ایک اچھا ڈاکٹر لگایا گیا ہے وہ پھان لے کے آیا ہے انشاءاللہ آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی ہم دیکھیں آپ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں لالے چاہو رہیست کا وجود بھی ان دو چیزوں پر چلتا ہے کہ رہیست دیکھیں ملک اگر رہیست چاہے تو یہ جو چند نکھی بھر ناصر ہیں رہیست کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کو گھنٹو میں ختم کر سکتے ہیں لیکن وہی بات میری شروع والی آ جاتی ہے کہ رہیست ماں ہیں اس کی گود ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ جو تحصدگرد ہیں یہ یہ بے ترس لوگ ہیں نا جو یہ لاشیں بھیجتے ہیں قریبوں کی مزدوروں کی مصابروں کی ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کی لاشیں ان کے ماں باپ کو بڑاپے میں یا ان کے خاندان کو ہم لاشیں رہیست بھیجے کہا کہ ہم جو نا یہ کر رہے ہیں نہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ایڈوکیشن آپ کے کونچے کونچے حفوق کی بات آپ کٹ لیں ہم آپ کو رہیست آپ کو چوبہ آپ کو حکومت آپ کو ہر سہولت دینے کو تیار ہے آپ تعلیم حاصل کریں آپ کے لئے روزگار کے مواقع ہم پیدا کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ ابھی بہت جلدی اس وقت تقریباً کوئی بیاسی ہزار پوسٹیں ہمارے پاس خالی پڑی ہوئیں اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ سکل دیولمنٹ سکل دیولمنٹ میں آ رہے ہیں آپ کے آئی ٹی وہ کیا ہے وہاں پہ آپ کو سکل کریں تو یہ سٹیپ وائز ہوگا اب ہم امریکہ کے واشنگٹن یا نیزاد کے ساتھ تو کمپیٹ بروجستان نہیں کر سکتا ہے ہاں ہم اس ٹیک پہ چل پڑے ہیں ہم ان کو لائیں گے ان کی میجہ کے جیسے یہ بھائی بٹھا ہے یہ ہمارے جان ہے میں نے آپ کو کہا اسی طریقے سے ہی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں ان کو ریکسٹ کرتے ہیں آئیں ریاست آپ کو ہر سکل دینے کو کہا ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم آئندہ یہ واقعات نہیں ہوں گے تو یہ تو دروگوئی ہوگی مبالغہ آ رہا ہے تینکیو تینکیو